بسم اللہ الرحمن الرحیم یونس الگوھر چلا رہا ہے اس کی ایک ویڈیو میرے سامنے یہاں اوپن ہے جس کا نام ہے سجدہ کس کو جائز ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ الرا ٹی وی اور یہ نام ہے اچھا یہاں پر سب سے پہلے تو آج میں نے گفتگو کرنی ہے الرا لفظ کے اوپر کہ یہ کیا چیز ہے مجھے کافی دوستوں نے پوچھا تو آئیے جی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ الرا کیا چیز ہے یہ اصل میں را ہے را را کے بارے میں جاننے کے لیے یہ ایک چینل ہے اس کی ایک ویڈیو میرے سامنے آئی ہے یہ آپ کے سامنے اس کو آپ بعد میں سرچ کر لیجئے گا اور میں اس کو چلاتا ہوں تو اس کے ابتدا کے اندر ہی ان صاحب نے بڑی اچھے طریقے سے را کی وضاحت کی ہے سنیں گے جی چار ہزار پانچ سو سال پہلے دریائے نیل کے کنارے رہنے والے مصری سورج دیوتا کو را کہتے تھے را سب سے طاقتور دیوتا تھا اور اس کا فرض تھا کہ وہ زمانے کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لائے تو ایک دن را نے اپنا تخت و تاج چھوڑ دیا اور اپنی کشتی میں روشن چراغ لیے آسمان پر تہرنے لگا را جہاں سے گزرتا روشنی پھیلتی چلی جاتے لیکن پھر شام کے قریب را اور سٹوڈن کشتی مغرب میں زمین کے کناروں تک پہنچتے تو سمندر میں دیوت جاتے جہاں گہرائیوں میں را دیوتا کو ادھیروں سے ایک طویل جنگ لگنا پڑتی یہاں پہ آپ نے دیکھ لیا کہ را یہ سورج کا دیوتا ہے اور اس کی اس تارہ پرست مجوسی جو ہیں پرستش کرتے ہیں تو یہ یونس الگوھر کا خدا کا نام ہے اصل میں را اور اپنے چینل کا نام بھی اس نے را رکھا ہے الرا اور یہ جو ہندووں کی جو تنظیم ہے را وہ بھی اسی سے ہی ملتی جلتی ہے اچھا یہاں پر ایک بات یہ بھی بتانی ہے کہ قادیہ نہیں مرضیوں کا جو خدا ہے وہ ہے جلاش تو یہ قادیہ نہیںوں کا اور یہ گوبر شائیوں کا یہ جو خدا ہے یہ آپس میں ملتے جلتے مرضی قادیہ نہیں نے کہا کہ میرے خدا کا نام یلاش ہے اور ان کا جو خدا ہے وہ ہے را برحال یہ تو لفظ را کے اوپر گفتگوئی الرا ٹیوی چینل اچھا جی اب یہ ویڈیو ذرا دیکھئے گا اور اس کے مطلق ہم نے گفتگو کرنی ہے بڑی توجوں سے دیکھئے گا اب یہ اللہ کی ذات ہے ذات قدیم اب اللہ تعالی نے جب مختلف اظہار فرمائے ہیں جب اللہ تعالی نے تو اللہ تعالی کے جو اپنے جو وجود سے اللہ تعالی کے عکس نکلے ہیں اس میں جو ہے آپ صفات پہلے رکھ لیں اللہ کی صفات اس کے علاوہ پھر جو ہے ان صفات میں جو ہے جب اللہ نے مخلوق بنائی ہے تو مخلوق بننے کے عمل سے وہ خالق ہوا ہے مولیوں کی باتوں میں نہیں آنا وہ جو اللہ کی صفات خالق ہونے والی یہاں پہ یہ بار بار رپیٹ کرے گا کہ مولیوں کی باتوں میں نہیں جانا مولیوں کی بات نہیں ماننی یہاں پہ میں یہ بتاؤں گا کہ یہ جتنے بھی اسلام شکن یہ مذاہب کھڑے ہو رہے ہیں جن میں قادیانی مرضی ہیں یا یہ گوبر شایئے ہیں یا لسانی شیطانی ہیں یا اس طرح کے ملتے جلتے اور بھی اسلام کا ٹیٹل استعمال کر رہے ہیں ان کے جو سربراہان ہیں وہ اپنے مریضوں کو ان کے ذنوں کے اندر یہی چیز بٹھاتے ہیں کہ مولوی کے پاس نہیں جانا مولوی کی بات نہیں ماننی علماء کی بات نہیں ماننی علماء تو بندر صور ہیں خندیر ہیں استغفاللہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ علماء کو چونکہ علم ہوتا ہے ہر چیز کا تو وہ ان چیزوں کو سمجھ رہے ہوتے ہیں اور یہ لوگ اپنے جو مریض ہوتے ہیں ان کے ذنوں کے اندر یہ بٹھا دیتے ہیں کہ بس علماء کے پاس جاؤ گے تو وہ پھر ہماری چوری پکڑ لیں گے تو لہذا علماء کی بات نہیں ماننی علماء کے پاس نہیں جانا یہاں پر یہ جو اللہ کے لفظ کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں الامان والحفیظ یہ مشرقانہ باتیں کر رہے ہیں اور وہ میں آگے جا کے آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پہ اس نے کیا کیا ہے وہ خود حادث ہے کیونکہ خالق ہمیشہ سے تو تھا نہیں ہمیشہ سے کون ہے اللہ جب وہ چھپے ہوئے خزانے میں تھا تب وہ خالق نہیں تھا تو تغیر واقع ہوا ہے ان مولویوں کی بات پر نہیں جانا یہ تمہیں کافر بنا دیں گے جی مولویوں کے بات نہیں جانا استغفراللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو اللہ ہے وہ پہلے چھپا ہوا تھا تو جب وہ خالق ہوا تو وہ حادث ہوا تو تغیر واقع ہوا ہے اللہ کے اندر تو یہ اللہ الگ ہے خالق الگ ہے خالق حادث ہے حادث کا مطلب ہوتا ہے مٹ جانے والا ختم ہو جانے والا تو استغفراللہ یہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے ہرگز یہ مشرقانہ عقیدہ ہے اور میں آخر میں اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو بہارے شریعت جو کہ فقی انسائکلو پیڈیا ہے وہاں سے بھی جو عقید باری طالعہ کے عقید ہے وہ بھی چند آپ کو دکھاتا ہوئی تو جب اس نے مخنوق بنائی ہے تب وہ بنا ہے خالق اور خالق کو کہا گیا ہے الہ الہ اچھا پھر ان سے بعد میں اب یہ دیکھیں یہ کر کیا رہا ہے کہہ رہا ہے کہ اللہ الگ چیز ہے تو جب اس نے مخلوق بنائی تو خالق ہوا اور خالق کیا ہے وہ ہے حادث اور خالق کو الہ کہتے ہیں اب دیکھتے جائیے گا یہ کرتا کیا ہے طفل نوری آگیا ہے جسہ توفیق الہ ہی آگیا ہے اب جو مقام وصل پر آگئے واسلی یہاں سے میں تھوڑی وضاحت کر دوں کہ یہ طفل نوری سے مراد ہے ریاض گوبر شاہی چونکہ وہ گوبر شاہی نے اپنی کتابوں کے اندر بھی وضاحت کیا کہ طفل نوری ہوں میں مجھے طفل نوری منا دیا گیا وہ روحانی سفر جو اس کی کتاب ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ آج کل کہ جتنے بھی یہ ڈبے پیر جلی پیر اٹھنے یہ اپنی کوئی نہ ایک صفت بنائی اس نے کہا میں مسیح مہود ہوں اور لسانی شیطان نے بھی اپنی کتاب کے اندر وارث فقر کے اندر وہ کہتا ہے کہ میں آخری حبی فقیر ہوں تو اس قسم کے یہ جتنے بھی جھوٹے ہیں یہ اپنی کوئی نہ ایک صفت کو خاص کرتے ہیں اپنا نام ایک خاص رکھ لیتے جن کا قرآن حدیث سے کوئی تعلق واضح نہیں دور دور تک ان کی یہ اسطلاحات کہیں بھی نہیں ملتی یہ جثہ توفیق الہی تو یہ دیکھئے گا کرتا کیا ہے درم تو ان واصلین میں یہ جو واصلین ہیں ان کے اندر یا تو 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 توفیق الہی آئے اور سجدہ کس کو جائز ہے الہ کو الہ کسی میں نہیں آیا الہ کسی میں نہیں آیا یہ آپ جان لیں سمجھ لیں دنیا میں کوئی ولی کوئی عالم جتنا چاہے اس کی مخالفت کرے آپ نے اس سے ہلنا نہیں ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ورنہ گمرا ہو جاؤ گے جذبات اپنی جگہ محبت اپنی جگہ لیکن یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ نہ جذبات ہے نہ یہ محبت ہے یہ حقیقت سلطان اخباہو ہوں دال شہباز کلندر ہوں غوث اعظم رضی اللہ تعالی نہ ہوں مولا علی ہوں بیوی فاطمہ ہوں یہاں تک کہ محمد رسول اللہ کی ذات ہو ان میں بھی الہ نہیں آیا طفل نوری آیا ہے یا جسہ توفیق الہی آیا ہے اور سجدہ کس کے لئے ہے الہ کے لئے اور الہ کسی انسان میں آیا نہیں الہ کسی انسان میں آیا نہیں ہے لہذا نہ آپ الہ والا سجدہ حضور کو کر سکتے ہیں نہ سلطان اخباہو کو کر سکتے ہیں نہ لال شعباز کلندر کو کر سکتے ہیں کسی کو نہیں کر سکتے یہ جو حضور کہہ رہا ہے نا حضور سے مراد یہ گوبر شاہی ہے یہ جس کا نام اس نے اوپر لکھا جس کو یہ امام میدی اپنا تسلیم کرتے یہ حضور سے مراد وہ ہے وہ سجدہ عبودیت صرف الہ کے لئے ہے کس کے لئے ہے الہ کے لئے الہ اسی لئے کلمہ مبارک میں آیا ہے لا الہ الا اللہ کہ اس اللہ کے پاس ہے وہ الہ کا وجود اور کسی کے پاس نہیں سمجھ گئے آپ طفل نوری آیا ہے جس توفیق الہ ان کو واصلین کو اللہ تو کہہ سکتے ہیں یہ بڑی خطرناک بات اس نے کی ہے کہ یہ واصلین واصلین سے مراد جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں یا مطلب یہ خود گوبر شاہی کو بھی بیج میں ڈار رہے تو یہ کہہ رہے کہ ان سب کو اللہ تو کہہ سکتے ہیں یہ طفل نوری کو بھی جس ہے تو فیق الہ یہ جو اس نے نقشے بنائے ہیں درامے کیے ہیں تو ان سب کو اللہ بس یہ اتنی بکواس اس کی کافی ہے آگے مزید ویڈیو کے اندر بھی بہت سی اس نے بکواس آتھ کی ہیں تو چونکہ ہماری ویڈیو لمبی ہو جائے گی تو میں نے صرف چند باتیں یہاں پر بیان کرنی تھی آئیے اب بہاری شریعت میں اقائد دیکھ لیں یہ دوستو صفحہ نمبر دو کے اوپر ابھی ہم موجود ہیں یہ چند قائد میں ابتدا سے آپ بتاتا ہوں اللہ ازو ایک ہے کوئی اس کا شریک نہیں نہ ذات میں نہ صفات میں نہ اف حال میں یہ عقیدہ ہے جی ہمارا اللہ کی ذات کے اندر بھی کوئی شریک نہیں اب یہ کہہ رہے یہ کہہ رہے کہ وہ صفات کے اندر تو شریک ہو سکتے ہیں اور اس کی جو صفات ہیں وہ حادث ہیں وہ مٹنے والی ہیں وہ ختم ہونے والی ہیں اور خالق ہونا یہ بھی اس کی صفت مٹنے والی ہے حادث آگے فرماتے ہیں نہ احکام میں نہ اسمام میں واجب الوجود ہے یعنی اس کا وجود ضروریہ اور ادم محال قدیم آگے مزید کہتے ہیں کہ یعنی ہمیشہ سے ازلی کے بھی یہی معنی باقی ہے یعنی ہمیشہ رہے گا اور اس کو عبدی بھی کہتے ہیں وہی اس کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت تو پرستش کی جائے آگے فرماتے ہیں کہ اس کی ذات کا ادراق اقلا محال کہ جو چیز اس سمجھ میں آتی ہے اقل اس کو محیط ہوتی ہے اور اس کو کوئی احاطہ نہیں کر سکتا لبتہ اس کے افعال کے ذریعے سے اجمالا اس کی صفات پھر اس ان صفات کے ذریعے سے معرفت ذات الہی آسل ہوتی ہے آگے فرماتے ہیں ان کی صفت نہ این ہے نہ غیر یعنی صفات اسی ذات ہی کا نام ہو ایسا نہیں ہو سکتا اور نہ اس سے کسی نحو وجود میں جدا ہو سکیں یہ دیکھیں اب وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ خالق الگ گئے اس کی صفات الگ ہیں تو وہ نحو وجود سے جدا نہیں ہو سکتی کہ نفس ذات کے مقتضا ہیں اور این صفات بھی قدیم ازلی عبدی ہیں تو یہ اقائد کی بڑی بڑی کتابوں کے اندر یہ ہمارے لکھے ہوئے ہیں اقائد اور مسائل تو اس کو مزید آپ پڑھ لیجئے گا تفصیل سے نیچے حاشیہ بھی لکھا ہوا ہے ان کو آپ تفصیل سے پڑھئے گا ملاحظہ کرئے گا اس کی تقریر سنتی ہیں ایسے ایسے فتنے پیدا ہوگئے قربے قیامت ہے کہ بس کیا کہیں ہمارے یہ یوٹیوب کے چینل ختم ٹائمز کو آپ سبسکرائب کریں گھنٹی کے بٹن پر کلک کر لیں اور ہماری ویڈیو کو شیئر کیا کریں کمنٹ کریں یہاں پر میں اعلان کر دوں کہ ہم چونکہ آن لائن درس نامی پڑھاتے ہیں آن لائن آپ جب ہم سے درس نامی پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ بہار شریعت بھی آپ پڑھائی جائے گی تفصیل سے یہ ساری چیزیں پڑھیں گے آپ تو آپ کم علم دین اصل کیجئے علم دین سے دوری اختیار کریں گے علماء سے دوری اختیار کریں گے تو پھر اس قسم کے جو لوگ ہیں وہ آپ کو گیر لیں گے وہ آپ کے عقائد اور نظریات خراب کریں گے تو خدا کے لئے آپ پڑھئی آپ پڑھئی یہ ہم نے آن لائن درس نامی اسی لئے شروع کی تھی کہ جو لوگ مصروف ہیں کاروبار یہ وہ نہیں پڑھ سکتے تو وہ تھوڑا بہت وقت دے تو وہ علم دین اصل کر لیں تو آپ لازمی پڑھئی داخل اوپن ہوگئے نیچے سکرین کے نیچے نمبر آپ دکھائی دے رہے اس نمبر پر رابطہ کیجئے اور آپ داخل لازمی لیں تو ورڈس ایپ کے اوپر آپ کو تفصیلات مل جائے گی یہ ورڈس ایپ کا نمبر سکرین کے نیچے آپ دکھائی دے رہا ہوگا تو لازمی طور پہ آپ درس نمی میں داخل لیجئے بہت شکریہ جی السلام سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ